تاریخی لمحہ پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن چاند پر روانہ آئی کیوب قمر پانچ دن میں چاند کے مدار میں پہنچے گا چھے ماہ تک چاند کے جنوبی قطب سے گرد کے ذرات اور چٹانوں کی تصویر لے گا پروجیکٹ آئی کیوب قمر کے سربراہ ڈاکٹر قمر الاسلام کے مطابق مستقبل میں خلائی مشنز میں مدد ملے کی صدر اور وزیر آسم کی مبارک بات چین اور پاکستان کے تعاون کو سرہا صدر زرداری نے کہا سیٹلائٹ مشن کی کامیاب لانچنگ پاکستان کے خلائی پروگرام کے لیے سنگے میل ثابت ہوگی شہباز شریف نے کہا پاک چین دوستی آج خلاؤ کی سرحد بھی پار کر گئی تاریخ رقم قوم کا سرف فخر سے بلند پاکستان زندہ بات کے نارے چاند کے لیے مشن روانہ ہونے کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا خواب کو تعبیر دینے والوں کو خیراج تحسین سپارکو کا عملہ خوشی سے نحال مشن روانہ ہوتے ہی تالیاں بجائیں تاریخی لمحے کو پوری قوم نے براہ راستے کا فیکیلٹی میمبران کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا پیشرفت قابل فخر قرار چین نے بھی نئے خلائی مشن کو بڑی کامیابی قرار دے دیا مشن چاند کی سطح سے نمونے اکٹھے کرے گا پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری اور منصوبوں پر پیشرفت سے متعلق جائزہ اجلاس وزیر آزم کی سعودی کاروباری شخصیات کی بہتری مہمان نوازی کے ہدایت شہباز شریف نے کہا سعودی فرما روا اور ولی اہد کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ میں گہری دلچسپی ہے پاکستان خوش قسمت ہے سعودی عرب جیسا خیر خواہ دوست ملا وزیر آزم نے شرکہ کو حالیہ دورہ سعودی عرب سے بھی اگا کیا عام انتخابات میں دھانلی کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے بانی پی ٹی آئی کا ایک بار پھر مطالبہ بینیسٹرہ گوھر بولے امید ہے سپریم کورٹ ہماری مقصود نشستے بحال کرے گی کسی سے مزاغرات نہیں ہو رہے بانی پی ٹی آئی نے تین لوگوں کو باتشیت کا اختیار دیا بانی سمیت سب نے نومائی واقعات کی مضمت کی عدالتی تحقیقات کروائی جائے لیگی قیادت کا گندم خریداری کے مسئلے پر اجلاس رانہ سنولا نے کسانوں سے مذاکرات اور تحقیقات پر بریفنگ دی وزیر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری کہتی ہے موجودہ حکومت کا گندم سکینڈل سے کوئی لینا دینا نہیں وزیر آزم تحقیقات کروا رہے ہیں حقیقت جلد قوم کے سامنے آئے گی آل پاکستان کسان اتحاد کا گندم خریداری کے لیے حکومت کو ایک ہفتے کا الٹی میٹا جیمن خالد حسین نے کہا گندم کی خریداری شروع نہیں ہوئی تو کسان ٹریکٹرز کے ساتھ سڑکو اور ریلوے ٹریک پر ہوں گے چلان کرنے پر تلق کلامی مانسہرہ میں ہزارہ ایکسپریس ویپر پولیس پارٹی پر فائرنگ ہائی ویپولیس کے سب انسپیکٹر آمر شہید ہو گئے سپاہی نوید زخمی ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری اور صحافت کے عالمی دن پر ایک اور صحافی شہید خوزدار کے چمروک ایریا میں ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ پریس کلپ کے صدر محمد صدیق منگل سمیت تین افراد جام بھاک موسیقی